پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ اس کی برائے راست ذمہ دار ہے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم کی اپوزیشن خالی چھوڑ دی جائے زیادہ دن نہیں ہوئے جب تحریک انصاف کے سابق رہنما فواد چودری نے امران حان اور پی ٹی آئی سے راہے جدا کرنے کا اعلان کیا تھا یہی نہیں انہوں نے سیاست سے بھی کچھ عرصے کے لیے دور رہنے کا کہا تھا کیونکہ وہ آرام کرنا چاہتے تھے لیکن فواد چودری کی یہ بریک بہت ہی محتصر ثابت ہوئی وہ ایک مرتبہ پھر سیاست کے میدان میں متحرک ہوتے نظر آ رہے ہیں کل فواد چودری نے تحریک انصاف چھوڑنے والے دیگر ساتھیوں کے حمراہ شاہ محمود قریشی سے جیل میں ملاقات کی ملاقات نے فواد چودری اور دیگر ساتھیوں نے شاہ محمود قریشی کو تحریک انصاف چھوڑنے پر قائل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ ان کی پی ٹی آئی چھوڑنے والے دیگر افراد کے حمراہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اسد عمر اور دیگر سے ملاقات ہوئی جبکہ شاہ محمود قریشی سے جیل میں بات چیت ہوئی تمام لوگ ان سے ہم نے رابطے کیے ہیں اور اب سے کچھ در پہلے شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم یہاں ملنے آئے ہیں اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بے یقینی کی کیفیت ہے جس کا ذمہ دار پی ڈی ایم ہے اور ملک کو اس کے سارے نہیں چھوڑا جا سکتا مردم شماری کے مطابق پاکستان میں پچیس کروڑ لوگ ہیں اتنے سارے افراد کو نواز شریف آصف زداری اور فضل الرحمان کے آسرے پر نہیں چھوڑ سکتے فواد چودری نے کہا کہ ان کی دیگر ساتھیوں کے حمراہ پی ٹی آئی کی قیادت سے اچھی ملاقات رہی توقع ہے کہ پی ٹی آئی اور اس سے علیدہ ہونے والے سیاسی رہنما آپس میں مل کر پاکستان کو مسائل کے مستقل حل کی جانب لے جائیں گے فواد چودری نے نو مئی کو عمران حان کی گرفتاری کے بعد رونما ہونے والے واقعات پر ہونے والی گرفتاریوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ کسی قصور کے بغیر جلوں میں گئے انہیں رہا ہونا چاہیے جو کچھ ہوا وہ بہت افسوسناک تھا اور ہماری ہی ذمہ داری تھی پارٹی چھوڑنے کے بعد فواد چودری کے بارے میں اطلاعات آئیں تھی کہ وہ پیپلز پارٹی یا مسلم لینہوں میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن دونوں جماعتوں نے انہیں لینے سے انکار کر دیا اس کے بعد عمران حان کے سابق دوست جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ان کی ملاقات کی حبریں آئیں اور یہ کہا گیا کہ وہ جہانگیر ترین کے ساتھ مل کر ایک نئی سیاسی جماعت کا حصہ ہوں گے